لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی بعض حضرات غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں غلط تفاصیر پیش کرتے ہیں جو آیتیں مسلمانوں کے لئے نہیں اتری انہیں مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں دراصل وہ آیتیں تو مشرقین اور کافروں کے لئے اتری تھیں آج ہمارے درس کا مین ایمفیسز یہی ہے کہ قرآن کریم کی ایک دو آیات ہم سورة النحل سے لیں گے جن کے بارے میں بعض نئے دور کے مفسر جو ہیں ان کے پوائنٹ اف یو بیان کروں گا اور اس کا اصل پوائنٹ اف یو پھر آپ کے ساتھ میں بیان کروں گا جو متقدمین کی تفسیروں سے ثابت ہیں صحیح البخاری کی حدیث سے ابتدا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کو تمام مخلوق میں بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ جو آیتیں بتوں اور مشرقوں کے متعلق نازل ہوئیں خارجی انہیں مسلمانوں پر چسپا کرتے تھے تو گویا اس طرح کرنے والے جو ہے وہ خارجیت کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب اس دور جدید کے مفسر اور تفسیر بر رائے کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی تفسیروں میں جا بجا یہی فریضہ انجام دیا ہے اور مشرقوں سے متعلق آیات جو ہے وہ خاص طور پر سنی مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں اور جہاں بتوں کا ذکر ہے اسے انبیاء اور اولیاء سے بدل دیتے ہیں اب سورة النحل اگر آپ متعلق فرمائیں اس کی آیاء نمبر بیس اور سایاء نمبر اکیس کی آپ تلاوت فرمائیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَجَّانَ يُبْعَثُونَ اور وہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو اور وہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اگلی آیاء میں اللہ فرماتا ہے مردہ ہیں زندگی سے عاری اور نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا اب یہ تو اس آیت کے لفظی ترجمہ ہو گیا اب دورِ جدید کے تفسیر بر رائے کے لوگ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے یا جن یا شیعتین یا لکڑی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اصحابِ قبور ہیں اس لیے کہ فرشتے اور شیعتین تو زندہ ہیں ان پر تو اموات غیرِ احیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور لکڑی پتھر کی مورتیوں کے معاملے میں بعث بعد الموت موت کے بعد زندگی کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے مَا شَعُرُونَ اَيَّا لَيُبْعَرْثُونَ کے الفاظ انہیں بھی خارجز بحث کر دیتے ہیں اب لا محالہ اس آیت میں الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے مراد وہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں جن کو معتقدین داتا مشکل کشا فریاد رز غریب نواز گنج بخش اور نامعلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجتیں ان سے بیان کرتے ہیں تو یہ محس رائے سے کی گئی غلط تفسیر ہے جس کی رو سے تمام سنی مسلمان مشرق قرار پاتے ہیں اب جلیب القدر مفسرین کرام کی میں آپ کے سامنے رائے پیش کرتا ہوں جو متقدمین میں سے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی ہے فیصلہ آپ کیجئے مثال کے طور پر حبر المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہاں بت مراد ہے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود بنائے اور تراشے جاتے ہیں اور بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں وہ کافر جانتے ہیں ہی نہیں کہ ہم کب قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کب حساب ہوگا تو تفسیر تنویر المقیاس اس آیت کے تحت یہ عبداللہ ابن عباس کی رایات امام راضی رحمت اللہ جو سن چھے سو چھے ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کے نزدیک بھی اس آیت میں من دونی اللہ سے مراد بت ہیں جن الفاظ کی بنا پر بعض مفسرین جو دور حاضر ہیں انہوں نے بتوں کو خارجز بحث کرنے کی سعی کی ہے ان کی تفسیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ ما یشعرون میں جو ضمیر ہے وہ بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ان بتوں کو معلوم نہیں لیکن یبعثون کی ضمیر میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ ضمیر بت پوجنے والوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی یہ بت نہیں جانتے کہ انہیں پوجنے والے کب زندہ کیے جائیں گے اس سے مشرکوں کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تمہارے محبود تو یہ بھی نہیں جانتے پھر وہ عبادت کی مستحق کیسے ہو سکتے ہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی ان بتوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب زندہ کیا جائے گا اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو زندہ کرے گا انہیں روحیں عطا کی جائیں گی ان کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو تفسیر کبیر میں امام راضی اس آیت کے تحت یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خالصتاً بت ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی رائے بھی پیش کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ان لوگوں کی تفسیر بھی رائے جو اس زمانے میں لوگ کر رہے ہیں ان کی نفی ہوتی ہے کیونکہ دراصل نا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ تفسیر لکھتے لکھتے کسی خاص لوگ ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ان کی نفی کرنی ہے کیونکہ ان کے پوائنٹ آف یو سے ان کا پوائنٹ آف یو الگ ہوتا ہے تو اس زمن میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی تفسیر بھی لوگ لکھتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا وہ پھر مشہور ہو جاتی ہیں تفسیریں اور اس کے بعد لوگ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ ان آیات کا صرف یہی مطلب ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر ایک سے زیادہ تفسیر بھی نہیں پڑھتے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ متعصب ہو جاتے ہیں ایسی متعصب آنا تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ میں تعصب آئے گا تو پھر آپ اس کے علاوہ ہر تفسیر کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بس صحیح تفسیر ہے باقی تفسیریں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے اچھا اب اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں مشرکوں سے فرمایا گیا ہے سورة الانبیاء کی آیت ہے آیت نمبر 98 کہ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہوں گے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 668 ہجری کے وہ فرماتے ہیں کہ جن معبودوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد بتھ ہیں جن میں روح نہیں اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پتھر کی مرتیاں ہیں تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو حالانکہ تم ان سے افضل ہو کیونکہ تمہیں تو زندگی حاصل ہے اور وہ حیات سے محروم ہے تو الجامع الاحکام القرآن میں حضرت کی یہ رائے موجود ہیں اچھا آپ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر مدارک التنزیل تفسیر روح المعانی تفسیر ابن کثیر اچھا تفسیر روح البیان یہ چند ایک تفسیروں کے نام میں لے رہا ہوں ان میں بھی یدعون کی تفسیر میں یعبدون سے ہی کی گئی ہے جو لفظ یدعون ہے کہ والذین یدعونا من دون اللہ اس لیے میں نے آپ کو ایک ترجمہ ایک دفعہ جو پہلا والا دیا اور وہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا حالانکہ لفظ معبود جو ہے وہ ترجمہ میں لکھا ہے لیکن قرآن کی آیت میں صرف یدعون کا ذکر ہے پکارنے کا ذکر ہے تو وہاں پر مفسرین کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے معبود کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان تمام تفسیروں میں یدعون کی تعبیر یعبدون سے ہی کی گئی ہے اور من دون اللہ سے مراد یہ بت ہی لیے گئے ہیں تو ان تمام معتبر اور مستند تفسیر سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان آیات کی تفسیر میں جو بتوں کی نفی کرنا اور ان کے بجائے انبیاء اولیاء اور شہداء سے مراد لینا یہ تو ایک قطعاً غلط رائے ہوئی اور اس کے اندر ایک قسم کا بعض لوگوں کے خلاف جو ہے نا ایک مہم چلانے والے ایک انصر نظر آتا ہے پھر ستم بالا ستم یہ ہے کہ اہل سنت کو محبوبانِ خدا کے مزارات پر جانے کی وجہ سے مشرک اور قبر پرست سمجھنا کیا یہ خارجیوں کی علامت نہیں الحمدللہ اہل سنت کسی نبی یا ولی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتے اور نہ ہی انہیں معبود سمجھ کر پکارتے اللہ کے محبوب بندے اس کی عطا سے عطا کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 55 میں کہ بے شک تمہارے مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور رکوع کرتے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی مدد یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے ذرا سے اللہ ہی کی مدد ہے یہ ذریعہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے سہی مسلم میں سہی بخاری میں متفق ان علیہ روایت ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں اس کی نعمتیں تقسیم کرتا حضور نے قاسم کا لفظ استعمال کیا ہے انا قاسم اچھا اسی لئے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کیا کرتے تھے اور ان کی مشکل کو شائع کی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توصل و استعانت کے لیے یا محمد پکارنا تو ایک نابینہ صحابی سے جس حدیث میں مذکور ہے وہ حدیث تو سیاستہ کی حدیث ہے ترمزی شریف میں بھی ہے نسائی شریف میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے تو تین تو سیاستہ کی کتابیں ہو گئیں اس کے علاوہ پھر امام حاکم اس کو روایت کرتے ہیں امام طبرانی اس کو روایت کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہے جب اپنی تباہ خانوں سے مدبعات کرتے ہیں تو اس میں سے بعض حدیثوں کے الفاظ بھی حضف کر لیتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ بات آئی کہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب اور مطبع مجتبائی سے تباہ شدہ جامع ترمزی میں حدیث تو یہ موجود ہے یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے لیکن اس حدیث میں یا محمد کے الفاظ نکال دئیے گئے ہیں میں نے تو وہ نسخہ نہیں دیکھا لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طبعات سے اس پبلشنگ ہاؤس سے جو جامع ترمزی کا نسخہ نکلا ہے اس میں اس حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں جن کو اس نے لوگوں کی حاجت روائی کا منصب عطا فرمایا ہے لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جامع السغیر میں آتی ہے یہ روایت جلد نمبر ایک صفہ نائم کی تری اس کی شرعہ میں عبدالرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی مخلوق میں اپنا نائب بنایا ہے اور ان کو دینی و دنیا بھی خزانے جو ہے عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ یہ خزانے محتاجوں پر صرف کریں تو فیض القدیر میں جلد نمبر دو صفہ فور سیونٹی سیون پر یہ آپ کو تفصیل میں لے گی اچھا اگر آپ علماء دیوبند کے پاس بھی چلے جائیں یہ تو آپ کو سنی حضرات کا موقع بتا رہا ہونا اہل سنت والجماعت کا اگر آپ دیوبند کے پاس بھی چلے جائیں انہوں کی جو کتاب ہے المحند اس میں صفہ نمبر اٹھارہ پر یہ لکھتے ہیں کہ مشایخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا بے شک صحیح ہے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی اس چیز کے قائل ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیس کرنا چاہیے اس قسم کے موقف سے پرہیس کرنا چاہیے جس سے فتنہ و فساد لگے بعض لوگوں کی غلط روش سے سارے کے سارے لوگوں کو غلط نہیں کہہ دیا جاتا اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہمارا مقصد کسی کے اوپر تانتشنا نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ حقائق کو واضح کیا جائے بعض چیزیں جو حالات کے پیش نظر گڑمٹ ہو گئی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان پر سے اس دھول کو صاف کیا جائے تاکہ معاملہ پھر صاف شفاف ہو کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور دین کی صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے یہ آیات قرآنی جب میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی ہیں اس کے اندر پھر ان لوگوں کی بھی ایک رائے ہے وہ ہر چیز کو صرف ظاہری حیات پر محمول کرتے ہیں کہ جو ظاہری حیات میں بس وہاں تک مدد ہے اس دنیا میں جانے کے بعد کوئی مدد نہیں ہے حالانکہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم ثابت کر چکے ہیں پہلے اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ہم مانتے ہیں لیکن حیات برزقی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر حیات برزقی ہی ہے تو حیات برزقی میں تو سب زندہ ہیں حیات برزقی میں تو سب زندہ ہیں تو انبیاء کے لیے اس کو خاص کرنے کا کیا مطلب اور زمین کو حکم دینا کہ ان کے جسموں کو چھوے بھی نہیں اس خاص کرنے کا کیا مطلب یعنی جسم کو ثابت رکھنے کا کیا مقصد اور جب حضور فرما رہے ہیں کہ ہمارے جسم کو نہیں چھوٹی ہمیں رزق بھی ملتا ہے اور ہم روح ماجسد ہوتے ہیں پھر روح کو تو غزا کی ضرورت نہیں ہے روح کو تو غزا کی ضرورت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ برزقی حیات جو ہے یہ ان عام لوگوں کی برزقی حیات سے مختلف ہے اسی لیے اتنی وضاحت اور سراحت کی ساتھ اس معاملے کو الک کر کے پیش کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی